بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں بہت ہی مزہ دار اور آسانی سے بننے والے زیرہ بسکٹ کی ریسپی امید ہے آپ کو یہ ریسپی پسند آئے گی آپ نے اسے ٹرائے کرنا ہے ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمینٹ کریں چینل کو سبسکرائب کریں بسکٹ بنانے کے لیے چینی لیں گے وان فورت کپ ایک انڈا لیں گے میدہ وان کپ لیں گے زیرہ ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون بیکنگ پورڈر وان ٹی سپون سب سے پہلے چینی ڈالیں گے پھر آئل ڈالیں گے اور پھر اس میں انڈا ڈال دیں گے ان سب کو اچھی طرح مکس کریں گے ان کو تقریباً پانچ منٹ آپ نے مکس کرنا ہے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ اس طرح ہو جائے گا پھر اس میں زیرہ ڈالیں گے اور نمک ڈالیں گے زیرہ اور نمک ڈالنے کے بعد ان کو بھی مکس کر لیں گے ایک چلنی لیں گے اور چلنی میں میدہ ڈالیں گے میدہ ڈالنے کے بعد اس میں بیکنگ پاورڈر ڈالیں گے اور ان دونوں کو اچھی طرح چھان لیں گے اچھی طرح چھاننے کے بعد ان کو آتھ کی مدد سے اچھی طرح مکس کر لینا ہے ایک دیچکا میں نے لیا ہے اس میں کٹورا رکھا ہے اور اس کے اوپر ڈکن رکھیں گے اور اسے گرم ہونے کے لیے رکھ دیں گے میڈیم فلیم پہ تقریباً دس منٹ تک اس کو آپ نے گرم کرنا ہے جو میڈر ڈالا تھا اس کو اچھی طرح مکس کر کے ڈو بنا دیں گے اس طرح اور اس ڈو کو کور کر کے رکھ دیں گے تقریباً سات منٹ کے لیے سات منٹ کے بعد اس ڈو کو نکالیں گے اور اسے بیلیں گے جس برطن میں آپ نے بسکٹ رکھنے ہے اس میں اچھی طرح آئل لگا لیں اور جس سطح پہ آپ نے اس کو بیلنا ہے اس پہ بھی اچھی طرح آئل لگا کے اس کو بیلیں اس کو زیادہ پتلا نہیں بیلنا موٹا بیلنا ہے اور پھر کسی کٹر کی مدد سے یا پھر کسی ڈکن کی مدد سے آپ اس طرح انہیں کٹ کر لیں آپ کسی بھی شیپ میں اگر آپ کے پاس کٹر ہیں مختلف شیپ کے تو انہیں کٹ کر سکتے ہیں پھر انہیں پہلے سے گرم دیچکے میں رکھ دیں گے اور دیچکے کو کور کریں گے اوپر سے رمال کی مدد سے کور کر کے اس کو تقریبا 25 منٹ میڈیم لو فلیم پہ پکنے کے لئے رکھ دیں گے فلیم آئی نہیں رکھنا میڈیم لو فلیم پہ پکنے کے لئے رکھنا ہے اور 25 منٹ کے بعد آپ نے اسے چیک کرنا ہے انشاءاللہ یہ تیار ہوں گے الحمدللہ ماشاءاللہ بہتی ٹیسٹی کرسپی زیرہ بسکٹ تیار ہیں آپ انہیں گھر پہ آسانی سے تیار کر سکتے ہیں گرمہ گرم زیرہ بسکٹ اگر ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمینڈ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ملیں گے انشاءاللہ کسی اگلی ویڈیو میں کسی اچھی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا دیر سارا حیاء رکھنے اپنی دعاوں میں یاد رکھنے اللہ حافظ